خبیص روح سے انتہائی بدبو کا اٹھنا سیدنا ابو حریرہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے ہم ماد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لانت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیص روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگائی یعنی جیسے بدبو کے وقت کوئی بھی اپنا کپڑے کو اوپر کر لے تھا ناک کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چادر کو ناک پر رکھ لیا ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جا سکتی ہے کبھی آپ کسی مرے و جانور کے پاس سے گزریں تو کیسی سڑاند اور کیسی شدید قسم کی بو ہوتی ہے تو اسی قسم کی بو اس مردے کی روح سے بھی نکلتی ہے جو کفر کی حالت میں جان دیتا ہے اور اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے لیکن اسے وہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے سیدنا ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جا جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا کہا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے پلان شخص ہے کہا جاتا ہے کوئی مرحبہ نہیں اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا لوٹ جا برائی کے ساتھ کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے پھر اسے آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے سیدنا براب بن عاظب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پرشتے اس روح کو لے کر اوپر کو اٹھڑتے ہیں پرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیص روح ہے وہ کہتے ہیں فلان بن فلان وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں یعنی بعض لوگ اپنی برائیوں کے وجہ سے برے مشہور ہو جاتے ہیں تو اسی نام سے پھر اس کو وہاں پکارا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لئے دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اوٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں یعنی اتنا مشکل ہے ان کا جنت میں جانا پھر اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام آمال سجین میں لکھ دو جو سب سے نجلی زمین میں ہے چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور درازت کی جگہ میں لے جا ڈالے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے قبر میں نہ جانے کی تمنا کرنا سعیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے بربادی تم اسے کہاں لے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے کبھی آپ نے کسی مریض کا کراہ نہ سنا کسی انتہائی تکلیف دے حالت میں مبتلا شخص کی آہو پکار چیخ نہ چلانا تو ان چیخوں کو سن کر انسان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ وہ تو صرف ایک بیمار شخص کی چیخ ہو سکتی یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ اب اس کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں اب اس کا یہ حال بدلنے والا نہیں بیمار تو بیمار ہونے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں درد اور تکلیف کی کیفیت ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن کافر کی اب یہ کیفیت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی قبر میں انتہائی حیبتناک ساتھی کا ملنا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس متشکل ہو کر یعنی شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی کری اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اس سے بہت بری بو آتی ہے وہ کہتا ہے تو خوش خبری پا اس تیس کی جو تجھے غم گین کرے یعنی اب تیرے لیے غم ہی غم ہے یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوج شد آدمی کہتا ہے تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ انتہائی کبھی چہرہ ہے جو شر لایا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا خبیص عمل ہوں برے کام ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تُو اللہ کی اطاعت سے بہت پیچھے اور سست تھا اللہ کی اطاعت سے بہت پیچھے اور سست تھا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا یعنی غلط کام تیزی سے کرتے تھے اور اچھے کام کرنے میں سستی کرتے تھے اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے یہاں تک کوئی سوال ہو کوئی بات کہنے شاید کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے تو پھر دنیا جب اچھی نہیں لگتی دنیا میں دل نہیں لگتا تو بیلنس کیسے رہے آخرت کو فراموش کیے بغیر دنیا میں دل لگا ہے یعنی دنیا تو دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ تو ہمیں ہر کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے اور احسن طریقہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں نیت بھی اچھی اور اس کا طریقہ بھی درست ہو تو یہ یاد رکھئے کہ جس درجے کہ ہم دنیا میں دل لگائے ہوئے وہ واقعی لمحہ فکریہ ہے اسی وجہ سے ہم آخرت کے بارے بھی نہ سوچتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے بھی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی یا ہم اچھا کر کے کسی پیسان جتا رہے ہوتے ہیں یا اچھا کر کے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں یا اچھا کر کے اس کا فوری صلح دنیا میں چاہتے ہیں آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جب آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں خطبہ دیا تو صحابہ اتنا روئے کہ اپنے چہروں پچادنے ڈالنی ہیں اور روتے رہے ان کے زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں فرق کیوں ہے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ آخرت کی محبت میں جیتے تھے اور دنیا کے کام کرتے تھے تو ان کی دنیا کیسی تھی ان کی شادیاں کیسی تھی ان کے مرنے کیسے تھی آج ہمارے یہ سب کچھ فرق کیوں ہے ہم شادی ہو یا مرگ ہو ہر چیز میں ایک نمائش کا پہلو ہے ہر چیز میں دکھاوا ہے ہر چیز کو صرف ظاہریت میں خوبصورت بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے تھے حقیقت میں آخرت کو سامنے رکھ کے کاموں کو یہ چیزوں کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتے تو اس میں واقعی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے بیلس زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ کرام کی تھی تو اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے استمراد کافر اعتقادی کافر ہے اور گناہگار شخص کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آ رہا ہے نا کہ اس کا کبھی عمل اس کے ساتھ قبر میں ہوگا یعنی جن کے آمال برے ہوتے ہیں اور برے آمال میں سب اللہ کی نافرمانی ہے چوری شرک جادو لواتت عمل قومِ علود جو ہیں یا زنا لوگوں پر توم سے الزام لگانا گالیاں دینا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں دن رات آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کے سرانے اور پائنٹی کی طرف حفاظت کرنے کے لئے آئیں گی جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی انسان کو ساتھی ملے گا کبر میں یعنی ہم اپنے آمال سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں دنیا میں بھی نحوست کا باعث بنتے ہیں اور قبر میں تو ساتھ اسی شکل میں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام استاذہ میری اس طرح سے نا ہاؤزو کے اندر نائٹ ڈیوٹی تھی اور وارڈ میں ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھا اس کو ایسی بیماری تھی کہ اس کو نین بھی نہیں آتی تھی اور بہت کراہتا تھا پتر میں ڈاکٹر تھی پر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے بیٹ پہ جاؤں لیکن ایک دن کیا ہوا کہ نائٹ ڈیوٹی میری تھی اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ رات کو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے وہاں پر ہی رہے گا وہ جائے گا نہیں آن کول دو سینئرز ہوتے ہیں ان کو ہم بلا سکتے ہیں وہ شخص کرسٹن تھا اور اس رات کو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ مطلب وہ جو آوازیں نکارا تھا میں اپنے کمرے میں چلی کی کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے تھے صرف ایک بیلیم کا ٹھیکہ ہوتا ہے وہ اس کو لگا دیتے تھے وہ تھوڑا سا نین بن جاتا تھا پھر تھوڑی تیر کے بعد وہ نکل آتا تھا لیٹری استاذہ اس کے جو گھر والے تھے وہ اپنے مطابق اس کے لئے جو بھی دعا کر رہے تھے جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک سرکل سا بنا کر کھڑے ہو گئے تو ساری یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی آوازیں بند ہو جائیں اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ دنیا میں یہ چیخنا اور کرانا بند کر دے گا تو بس ہماری تو مشکل آسان ہو جائے گی لیکن حدیث سے یہ پتہ چر رہا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں کافر جائے گا اس کا کرانا صرف انسان نہیں سن رہا ہوتا یعنی میں وہ کمپیریزن کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت کا کرانا نہیں سنا جارہا تھا حالانکہ وہ زندہ تھا ابھی وہ دنیا سے نہیں گیا تھا تو یہ ساری چیزیں اور حالتیں ہمارے لئے عبرت کا مقام ہیں اور ہمیں کتنا زیادہ لوگوں تک صحیح میسج پہنچانے کی ضرورت ہے ہم صرف اپنی زندگی کے جھگڑوں اور مسئلوں سے باہر نہیں نکلتے ہم کتنے خود غرض ہیں کہ صرف اپنی جنت کی فکر ہے اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ چلو ہم کچھ اچھے عمال کر لیں لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہر ایک کی قبر وہی ہے جہاں وہ ہے جہاں بھی وہ موت کے بعد ہے چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے یا کسی ہوا میں اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے یا قبر سے مراد ہم صرف وہی گڑھا ہی لیتے ہیں وہ تو ہے ہی لیکن مرنے کے بعد انسان کا وہ برزف کا دور شروع ہو جاتا ہے اس کی لاش جہاں بھی ہو